موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں چاہاں کہیں بھی اپنے اپنے گھروں میں زمان میں ہوں اور خیر و آفیت کے ساتھ رہیں آمین یہاں جو ہے میرے پاس بلائی بہت ساری جمع ہو گئی تھی تو میں نے نکالنا ہے اس کا مکھن اور اس کے اندر میں دہی لگا کے رکھ دوں گی اور بس دہی لگانے کے بعد جو ہے اوور نائٹ اس کو میلٹ کر کے ڈھکن لگا کے رکھ دیں گے اس کے بعد صبح میں جو ہے اس کو ہم بلائی نکال لیں گے جو بھی پروسیس ہے آپ کو صبح دکھائیں گے یہ میں نے نکال لی ہے اور یہ میلٹ ہو جائے گی یہاں جو ہے ہو گیا تھا مورننگ کا ٹائم اور اب ہم نکالیں گے اپنی بلائی یہ میں نے جگ میں ڈال دی تھی اور اس کے اندر جو ہے میں نے ڈالا تھا ہلکا سا نیم گرم پانی تھوڑا سا اس کے بعد میں جوسر کرنے کے بعد اس کے اندر سے دیکھیں اتنا سارا مکھن اوپر آ جائے گا اور نیچے چھارج جو ہوتی ہے وہ رہ جائے گی آپ نے چھارج کو بھی جو ہے وہ ویسک نہیں کرنا آپ اس کے دہی بلے بنا سکتے ہیں آپ اس کی جو ہے وہ کڑی بن سکتی ہے تو میں نے ایک باؤل میں اور ایک بوٹل میں جو ہے بھر کے رکھ دیا تھا انشاءاللہ میں اس کے دہی بلے اور وہ کڑی بنا کے دکھائیں گے کڑی کی ریسپی آپ سے شیئر کروں گی اور بہت مزے کی چھارج نکلی تھی اس کی کیونکہ میں نے اس کی جو چاگ لگائی تھی وہ لگائی تھی دہی کی رات کو ملائی پہ تو ماشاءاللہ سے مکھن بھی بہت اچھا نکل گیا تھا ایک ڈیش بھر کے مکھن نکل گیا تھا اور بہت مزے کا لگا بچوں کو کیونکہ پہلی بار فرس ٹائم میں نے مکھن نکالا ہے کیونکہ زیادہ تر تو میں گھی ہی نکالتی ہوں کیونکہ بلائی جب جمع ہو جاتی ہے تو گھی کا ہی ایک ہوتا ہے کونسپٹ کے گھی ہی نکلا جائے لیکن پھر بچوں نے کہا کہ نہیں اب ہم لوگ جو ہے وہ رسک وغیرہ پہ لگا کے کھائیں گے بریڈ پہ تو آپ ماما مکھن نکال لیں بہرحال یہاں پہ ہی اچھا نے میری ہیلپ کرا دی تھی کافیت تک کیونکہ میرے ہاتھ بہت زیادہ میسی ہو گئے تھے مکھن نکالنے میں تو انہوں نے جو ہے تھنڈے آئیسنگ برف کے پانی میں جو ہے اس طریقے سے ڈپ کر کر کے انہوں نے مکھن کو جو ہے وہ سیٹ کر دیا تھا اور اس طریقے کے کاموں میں اگر ایک سے دو کی مدد حاصل ہو جائے تو بہت ہی کام آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے ٹرکی کام ہوتے ہیں اور ایک بندہ کچھ کر کے دیتے ہو دوسرا کچھ کر لیں تو یہ پروسیز وائز ہو رہے ہوتے ہیں تو بس یہ ہوتا ہے دو بندے لگ کے اگر اس طریقے کے کام کر لیں تو کافی آسانی ہو جاتی ہے اور یہ ماشاءاللہ سے اچھا خاصا ہمارا جو ہے نکل کے آگیا تھا بٹر دیسی گھر کا اور یہ شنی ہاں پہ سپیچولا سے سیٹ کر دیا تھا ماشاءاللہ سے بہت یمی بٹر بناتا یہ میں تو جوہے صبح گھی کی روٹی بنا کے اس کو لگا کے کھا رہی ہوں تو مجھے بہت ہی مزہ آ رہا ہے اس کو لگا کے کھانے میں پس آپ نے کرنا یہی ہے کہ جوسر کے اندر نیم گرم پانی ڈال کے چلانا ہے مکھن اوپر آ جگا چھا جیچے رہ جائے گی اور یہ میرا ڈریس ایک کافی دن سے جوہے پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا تو سوچا کہ اس کو سٹیج کر کے آپ کو دکھا دیا جائے آج تو یہ انسٹیج ہوا ہوا ہے ابھی تو انکمپلیٹ ہے میں آپ کو دکھا دی ہوں اس کی سلیوز کے ڈیزائن اور اس کی یہ ٹراؤزر کا ڈیزائن دکھا رہی ہوں کچھ میں نے اس میں نیچے ٹچ دے دیا تھا کیونکہ اس کے اندر بلکل بھی شاکنگ پنگ کا کلر کچھ نہیں تھا تو ٹراؤزر بلکل سیم تھا تو میں نے اس کے اندر بیل سے ٹچ دینے کے لیے یہ کنگری کناری لگا دی تھی اور پرنٹریکس ڈال دی تھی یہاں پہ سلیوز میں بھی میں نے آڑی آڑی پرنٹریکس ڈال دی تھی اور بیل لگا دی تھی تو ماشاءاللہ سے کافی اچھا سوٹیے سلکے تیار ہو گیا تھا اور اب دیکھئے گا اس کو پورا ڈیزائن میں نے ایک اور لیپ کر کے جوہے پرنٹریک اوپر آستین پہ بھی ڈالی تھی میری سٹیچنگ بہت اچھی ہے اور میں نے جوہے کافی سارے اپنے کسٹومرز کو جوہے وہ ٹاٹا بائی بائی کر دیا ہے اس لیے کہ میں اب vlog بنانے لگ گئی ہوں تو میں پاس بلکل ٹائم نہیں ہوتا اور لوگ مجھے جوہے اب تک بھی نہیں چھوڑتے تو سب یہی کہتے کہ آپ ہمارا سوٹ تو سیدھ ہیں لیکن اب یہ کہ میں نے بلکل ہی یعنی کہ منع کر دیا ہے یہ بلکل سوٹ تھا جو میرے پاس باہر کا تھا سٹیچنگ کا تو یہ رہ گیا تھا کافی ٹائم سے تو اس کو جوہے میں سٹیچ کر کے آج پورا آج کمپلیٹ کر کے آج آپ کو یہ اپنا فن بھی آپ سے شیئر کروں گی یہاں پہ جوہے میں نے پینٹریکس ڈالی تھی بڑے والی باکس پلیٹے جو ہوتی ہیں آگے اور پیچھے دو تو یہ تھوڑا سا لوس لکھایا تھا انہوں نے کافی فال والا رکھایا تھا سوٹ تو جو ان کی کنڈیشن ہے اس وقت اسے ساپ سے لگوایا تھا انہوں نے اور یہ میری بہت اچھی فرینڈ بھی ہیں اور چھوٹی سسٹر بھی ہیں تو بس میں یہاں پہ ان کا یہ پورا ڈریس آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس کی فائنل لکھ ہے پورا ڈریس سلکے ریڈی ہو گیا تھا یشا نے اس پہ ٹسل لگا دیئے تھے وہ بھی خوش ہو گئی ہوں گی کہ ان کا کافی ٹائم سے یہ سوٹ پڑا ہوا تھا اور ان دی انڈ یہ آخر فائنلی سل ہی گیا تو بس کچھ کام رہی جاتے ہیں کیونکہ ویلوگ بنانا شروع کر دی تھی تو بس یہ سوٹ جو ہے پیچ میں آ گیا تھا میرے پاس تو میں نے منع کراتا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے سینہ ہے سو اب یہاں پر جو ہے تیاری ہو رہی ہے کالے مصر کی دال اور چاول کی یہ میں نے تین چار کنکر آخر کار دھون کے نکالی لیے اس میں سے اور یہ میری بیسٹ رہو بھی ہوتی ہے کہ دالوں اور چاول کو جو ہے میں بڑا کریٹیکلی انداز سے جو ہے صاف کر کے ان کے اندر سے کچھ نہ کچھ تو نکالی لیتی ہوں تو فائنلی اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ گول گول کنکر نکل ہی آئے تھے کیونکہ پھر یہ موں میں آتے ہیں تو بہتی برے لگتے ہیں اور جس کے آتے ہیں تو پھر اس کے آگے آتے ہی ہیں جو کہ میرے بیٹے کے آگے آ جاتے ہیں اکثر کبھی نہ گبار نہ اتنا صاف کرنے کے بعد بھی تو کہتے ہیں کہ اس کے آگے آتے ہیں تو اسی کے آگے بال اور وہ کنکر آرہے ہوتے ہیں لیکن یہ ماشاءاللہ سے میں اچھی مول سے لکھا رہی تھی دالیں تو یہ اچھی ہیں لیکن اس کے اندر بھی بلیک بلیک کلر کے کنکر تھے یہاں میں نے ڈال دیا تھا حلدی پاورڈر کٹی ہوئی لان مرچ زیرہ پاورڈر ڈال دیا تھا اس کے اندر پٹا ہوا اور نمک چلا جائے گا اس کے بعد جو ہے میں نے شامل کیا ہے ٹماٹر اور ہری مرچے کاٹ کے لیسے ندر کا پیسٹ بھی اسی کے اندر جائے گا میں نے دکھایا نہیں لیکن اس کے اندر جائے گا لیسے ندر کا پیسٹ اور اس کو جو ہے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اچھا اس کے گلانے کے لیے ایک میتہ ڈال بھی ہے کہ آپ نے دو ٹیبلے سپون اس کے اندر آئل ڈالنا ہے پکتے وقت یہاں میں نے دو سے چار عدد جو ہے وہ کٹارے لے لیے تھے امڈی کے وہ شامل کر دیئے تھے کیونکہ اس میں مجھے تھوڑا سا کٹا پن اچھا لگتا ہے اور یہ اس طریقے کی دال ہوتی ہے یہ ہوئی اور پچ میل دال جو کہلاتی ہے وہ اور ایک چنے کی دال اس کے اندر تھوڑا کٹا اور پن اور کڑی پتا وغیرہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں یہاں پہ دال کو میں نے گھوٹنی سے اچھی طریقے سے گھوٹ لیا تھا اس کے بعد اب آئے گا آئے گی باری بھگار کی اس کے بھگار ریڈی کر لیں گے دال میں نے بہت زیادہ پتلی نہیں بنائی ہے اور یہ ایک پاو کے قریب ہی دال ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ بچے جو ہے وہ روٹی سے نہیں کھاتے بس صرف چامل سے ہی کھاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پیاس دے لی تھی بھگار کے لیے اور پیاس کے ساتھ جو ہے میں سابت لال مرچ ڈال دوں گی اسی کے ساتھ ہی تو گولا مرچ نہیں تھی میرے پاس ختم ہو گئی تھی تو میرے پاس یہ والی مرچتی لمبی والی تو میں نے یہ ڈال دی تھی اور زیرا چلا جائے گا بس یہی ہے اس کا بھگار کیونکہ کٹا ہوا لے احسن بھی ڈالتا ہے اس کے اندر وہ میرے بچوں کو جو ہے کڑوا لگتا ہے تو اس لیے میں نہیں ڈال دی بس میں پیاس ڈال دیتی ہوں اور یہ گولا مرچ اور زیرا جسے تین سامان جو ہے اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور ہری مرچے بھی اکثر میں کٹ کے سی کے بھگار کے اندر ہی ڈال دیتی ہوں پہرحال میں نے ہری مرچے جب ہی ڈال دی تھی اسی میں ہی تو یہاں جو ہے ڈال ریڈی ہو گئی ہے آپ لوگ اپنے حساب سے انگریڈینٹس ڈال سکتے ہیں اس پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یہ والی دال ہر کوئی اپنے ہی انگریڈینٹس سے بناتا ہے کوئی بلکل لائٹ رکھتا ہے اس کے سپائسز کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ تیکھا رکھتا ہے اس کو تو میں تو تھوڑا تیکھا ہی رکھتی ہوں کیونکہ پھر چاول جو ہوتے ہیں وہاں بلکل ہی وائٹ ہوتے ہیں زیرا رائز بنائیں گے کیونکہ اولریڈی میں اس کے ساتھ جو ہے آپ کو زیرا ہری میرچ کی ریسیپی دوں گی کھٹی وہ بھی تو یہاں چلے جائے گا آئیل بہت کام آئیل جائے گا اس کے اندر بہت زیادہ کوئی وہ تر والی نہیں بنتی ہے لپٹواسی مسالے کے اندر سے جو بنتی ہیں اس طریقے کی بنیں گی تو آپ کو جسٹ سٹارٹر کے طور پر جو ہے وہ یہ پیش کرنا ہوں گی تو بس اترہ ہی وائل جائے گا یہاں پہ جو ہے میں نے آٹھ سے دس ازدہ ہری میرچے کاٹ کے بھگو کے رکھنی تھی پانی میں اس کے بیچ جو ہے نکال دیے تھے یہاں پہ چلے جائے گا زیرا تھوڑا سا کرکڑ آنے کے بعد اس میں چلے جائے گی پیاز ہلکی سی ٹرانسپرینٹ پیاز کو کرنے کے بعد جو ہے پھر جائیں گے ہری میرچے وہاں پہ زیرا ہمارا جو ہے وہ ہو گیا تھا ڈراؤن تو زیرا رائز کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پہ میں شامل کر دوں گی چاول اتنی چاول دم پہ آئیں گے تو وہاں دوسری ریسیپی جو ہے وہ میری ریڈی ہو جائے گی جو کہ زیرا ہری میرچ فرائے کی میں آپ کو دے رہی ہوں تو یہ عمومن گھروں میں بنتی ہوگی لیکن یہ کہ میں نے اس کا نام زیرا ہری میرچ فرائے رکھا ہے تو آپ کو جو لگے پیاز ہری میرچ بھی بولتے ہیں بہت سے لوگ اس کو فرائے تو یہاں پہ جو ہے میں نے پہلے پیاز کو سوتے کر لیا تھا ہلکا سا پھر اس کے بعد اس کے اندر بھی میں نے تھوڑی سی املی کا پلب نہیں تھا میں پاس تو میں نے دو تین کٹارے اس میں بھی املی کے ڈال دیئے تھے اور اس میں سرکہ بھی جائے گا تھوڑا سا کیونکہ سرکے سے یہ ہوتا ہے کہ ہری میرچ کی تیزی تھوڑی مر جائے گی ابھی ہری میرچیں بہت زیادہ جو ہے وہ تیز آ رہی ہیں تو اس لیے میں نے تھوڑا املی کا پلب ہو زیادہ لینا ہے یہ میں پاس چھوٹو سا ٹی سپون ہے میں نے یہ تین لے لیے تھے یعنی کہ یہ پورا ڈیڑھ چمچ کے قریب دنیا بھر کے اس میں چلا جائے گا 8 سے 10 ہری میرچوں میں تو آپ نے اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے فرائے کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ پانی شامل کر کے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے تو یہ بہت ہی مزے کی ایک ڈش تیار ہو جاتی ہے ایڈیشنل ڈال چامل کے ساتھ یہاں پہ میں نے سرکہ ڈال دیا ہے اچار میں مگواتی ہوں لیکن اچار ابھی اس وقت ہمارے سب کے ہی گلے کوئی خراب چل رہے ہیں تو ہمیں ہم کھٹا کھائے بغیر جو ہے باز بھی نہیں آتے تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا چلیں اس طریقے کا کوئی گھر کا بنا کے سٹارٹر جو ہے بچوں کو دیا جائے ڈالنے کے تو میں نے یہ چٹنی وغیرہ اس طرح کی چیزیں ریڈی کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے آج سوچا کہ یہ والی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دال کے ساتھ بہت مزیک ہی لگتی ہے اکثر میں روٹی سے کھانے والی جو دالیں بنتی ہوں اس کے ساتھ بھی یہ بنا لیتی ہوں تو یہ بہت مزیک ایک ڈش بن جاتا ہے بیسن کی روٹی کے ساتھ بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے اور وہاں پہ ہماری ہری میچے بھی ساتھ ساتھ ریڈی ہو جائیں گی ہمیں جو ہے ہر دو دن بات craving ہو جاتی ہے کہ چاوال کی دش میں کوئی شکل میں کوئی ڈش آ جائے تو بچے بھی وہ کھا لیتے ہیں ازیلی یہاں پہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے لیمن کے کچھ چلکے کیونکہ جو ہوئے ہوئے تھے لیکن یہ کہ میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر کیونکہ لیمن جو ہے اس وقت بہت اچھے آ رہے ہیں ان کے چلکے بھی میٹے میٹے سے کھٹے میٹے سے ہوتے ہیں تو وہ میں نے اپنے نیہ ڈال دیتے شامل کر دیتے ہوئے سارے میں نے ہی کھایا تھے مجھے بہت مزے کے لگتے ہیں سردی کے لیمن تو وہاں جو ہے چاوال کی ڈش ریڈی ہو رہی ہے اور چاوال جو ہے ہمارے ہاں میں نے بتایا ہر دو دن بعد کریبنگ ہو جاتی ہے تو کوئی میٹ کا سالن بن جاتا ہے اور اس کے بعد سبزی کا اوپشن آ جاتا ہے تو بس پھر بچوں کو یہ لگتا ہے تیسرے دن کے چامل بنا لیں ممہ کوئی بھی اوپشن میں چامل بنا لیں تو میرے یہاں پر ویکلی جو ہے وہ بیچ میں دو بار ایک بار چامل بنی جاتے ہیں دو بار تو موسٹلی بنی جاتے ہیں واقعی میں اور جو ہے پھر فرائیڈے پتلی کھاتے ہیں مجھے تو تھوڑی سی گاڑی اچھی لگتی کیونکہ چامل کے اوپر جب پتلی پتلی دال دلتی ہے تو وہ ایک پانی پانی سا ایک ٹیکسچر بن جاتا ہے تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ دال کو تھوڑا سا چامل کے ساتھ جو ہے کھانے والی تھک رکھنا چاہیے اور جو روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے اس کو تھوڑا سا پتلہ رکھیں تو وہ بڑا مزہ دیتی ہے سیلڈ وغیرہ کے ساتھ اچار کے ساتھ تو یہاں جو یہ چامل بھی ہمارے دم پہ آ جائیں گے اور وہاں ہماری ہری مرچے بھی ریڈی ہیں اور وہاں پہ دال بھی ریڈی تھی یہ پورا کھانا میرا اپنا ڈن کر لیا تھا اور کچن بھی میں نے کلین اینڈ ٹیڈی کر دیا تھا صاف سترا کر کے یہاں دیکھیں فائنل لک اس کی بہت مزے کی لگتی ہیں یہ ہری مرچے اور پیاز آپ ضرور بنائیے گا اس ریسیپی کو ہمارے یہاں پہ ہر دو دن بعد وہی چامل کی کریمنگ ہوتی ہے بچے ضرور مانگتے ہیں تو بس یہاں پہ کل میں نے جو بنایا تھا کلیجی کا ویلوگ بنایا تھا اس کے بعد جو ہے آج پھر چامل کی ڈیمانڈ آگئی تھی بچوں کی تو میں نے سوچا کے چلیں دوپیر کے اندر دال چامل کی جو ہے ڈیج بنا لی جائے کیونکہ اس وقت جو ہے میں وائٹ کر رہی ہوں بہت زیادہ شام میں چامل کھانے سے کیونکہ بچوں کو نزلے کا اور کھانسی بخار کا ایشو بہت زیادہ یہاں ہیدر آباد میں وائرس چل رہا ہے یہاں پہ ایک ایک نیوالہ ہم کل رات کی روٹی جو رکھی تھی اس سے ہم کھا لیں گے اور یہ اتنی مزے کی لگی تھی باسی روٹی سے ہری میرچ پیاز اور میری چھوٹی نے بھی ہری میرچ اٹھا کے کھانے جبکہ وہ اتنی دور بھاگتی ہے تو یہاں یشا کو ایک نیوالہ میں چھا کھا دوں گی اور پہ یہ میں ہم نے ایک نیوالہ کھا کے بہت انجوائے کیا اس کو بہت مزے کی لگی ہے تو بچوں کو بھی کافی ٹائم بعد یہ میں نے بنا کے دیں تو اچھی لگی ہاں ہمارا ریڈی ہو گیا ہے پہلے میں اپنی چھوٹی کی پلیٹ بنا دوں گی کیونکہ ان کے جو ہیں ابھی پیپر ہونے والے تو ان کو سٹیڈی کرنا بیٹھنا ہوتا ہے اور سکول سے آکے ان کو بہت تیز بھوک لگتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مدر سے چلی جاتی ہیں سکول سے آکے بس پھر جو ہے وہ اپنا لے کے بیٹھ جاتی ہیں پڑھنے کا تو ابھی اس وقت جو ہے ان پہ جو ہے ہماری یہ آگئی فینل لک اور یہ صرف بنتے ہیں نام کے وائٹ چامل اور دال ان کے ساتھ جو احتمام ہوتا ہے یقین جانے تو میری ساس یہی کہتی تھی کہ یہ دال چامل بس صرف نام کے بنتے ہیں ان کے لوازمات اتنے سارے ہوتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ اور بھی احتمام کرتی تھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ دال چامل کے ساتھ وہ سب کچھ دی فیزر میں رکھ دیا تھا ہم نے کیونکہ بچوں نے اتنی کوئی ایکسائیٹمنٹ دکھائی کہ ماما جلی سے اس کو سیٹ کریں تو ہمیں شام کو چائے کے ساتھ توس پہ لگا کے کھانا ہے اور یہ مفت کا مکھا اتنا اچھا لگا اتنی خوشی ہوئی ہمیں محنت کے بات جب پھل ملتا ہے تو واقعی میں ایک خوشی ہوتی ہے اور یہ ہم نے بہت انجوائے کیا اب تک کی ویلوگ یہاں تک کی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نئے آنے آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے موبائل میں ملتی رہے آپ کو ہماری آگے بھی مزے مزے کی ریسیپیز ملتی رہے اور آپ ہماری ویلوگ انجوائے کریں تو جب تک کیلئے ملیں گے اگلی ویلوگ میں اپنا خاص کہہ لکھئے گا دعا میں یاد کھئے گا اللہ حافظ